بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس طرح کٹیں کہ موٹے اور پتلے نہ ہو بلکل ایک سیکوئنس میں کٹیں تاکہ جو ہے ہم جس طرح سے فرائی پان میں اس کو بداؤٹ آئل کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی کچھی رہ جائے اور تھوڑی سی تیز ہو جائے اس طرح سے نا دیکھیں پیاز ہماری ساری ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو بہت اچھی طریقے سے مل کے سارے ہم الگ الگ کر لیں گے اس طرح سے پیاز کو بلکل دیکھیں میں نے الگ الگ کر کے اس کو پھیلا لیے ہیں اور پین میں نے بلکل سلو آنچ میں اس کو گرم کر کے رکھا تھا بہت تیز آنچ میں نہیں بنانا ہے اس کو ورنہ یہ جل جائے گی ایک سائٹ سے اور جلی جلی پیاز ہوگی تو اس کو ہم پورے پھیلا دیں گے اچھے سے اس طرح پھیلائیں گے کہ بلکل بھی اوپر نیچے نہ ہو بس تاکہ جلدی ہو جائے دو تین دفعہ میں بے شک آپ کریں اس کو لیکن بلکل سمودلی پھیلا دیں اس کو اور پھر دیکھیں تھوڑا سا ہو گیا 3-4 منٹ کے بعد اب اس کو میں تھوڑا سا ہلا دے رہی ہوں اس طرح سے کرتے رہیں گے اب دیکھیں تھوڑا تھوڑا اس کا کلر چینج ہونے لگا اس طرح سے بہت زبردست اور اتنی ہیلدی پیاز ہوتی ہے دیکھیں کتنے زبردست سے اس کے کلر آ گئے ہیں بلکل اس طرح سے اور یہ دیکھیں ہماری پیاز جو ہے یہ ایک ہم نے نکال لیا ہے ہو کر اب ہم نے دوبارہ ڈالا تھا اس کو اس طرف سے اور یہ بھی ہمارا ہوا جا رہا ہے اس طرح سے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا دیکھیں اس طرح سے آپ اس طرح ہلاتے رہیں تاکہ اور فلیم بلکل بھی ہائی نہ رکھیں ورنہ پیاز جو ہے بہت تیزی سے جل جاتی ہے اس طرح کر کے اب دیکھیں ہوں کہ اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بلکل پھیلا دیں گے آپ چاہیں تو کسی میں نے بٹر پیپر پہ پھیلائی ہے آپ چاہیں تو پھیلا دیں گے اور دیکھیں اتنی گریسپی سی اتنی زبردرسی ہماری پیاز بن کے تیار ہو چکیے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ